شیر کی خوبی یہ نہیں ہوتی کہ اس میں ایک ہی معنی ہے خوبی یہ ہوتی کہ اس میں بہت سے معنی ہے بہت سے معنی نکل سکتے ہیں اور جتنے اچھے جتنے زیادہ معنی آپ نکالیں گے اتنی وہ شیر زیادہ اچھا اور بڑا مانا جائے گا تو بالکل ہر بات صحیح ہے کہ ہم کسی بھی قول سے خاص کر ایسے قول سے جو ہماری شاعری میں فضل میں ملتا ہے ہم سبق لے سکتے ہیں اور سبق ہمیں لینا چاہیے اگر ہم واقعی اپنے کو محذب سمجھتے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کسی تحذیب کے اگر نمائندہ نہ صحیح کم سے کم تحذیب کے پالے ہوئے تو ہیں اس کے پروردہ تو ہیں اگر ہیں تو ہمیں ان چیزوں میں ان شیروں سے یا کسی بھی شیر سے ہمیں سبق لینا چاہیے یہ کیا کہنا چاہتا ہے ہم کو ہم کیا بتا رہا ہم کو اپنے بارے میں کیا نہیں بتا رہا لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے آگے جو جو منزل آ رہاتی ہے اس منزل میں غالب کی مجبور ہی یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شیر اگر مہنہ نہ کہا ہوتا تو کیا ہوتا ہم جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ جو مومن کا شیر تھا کہ اب تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا بہت سی بہت مشہور شیر ہے بہت سچا اور بڑا شیر ہے اس کو جس طرح سے کہیے آپ اپنے ذاتی معاملے پر لائیے کسی معاملے پر لائیے آپ کو یہ درست معلوم ہوگا اب مجھر حالی نے لکھا ہے کہ آپ غالب کہا کر دی کاش محمد خان سارا دیوان میرا لے لیتا یہ شیر مجھے دیتا ہے انہوں نے کیوں کہا ایک تو یہ ہے کہ تحریف کر رہے ہیں مجھے تحریف کر نہیں اپنے دوست کی منہ تحریف کی انتہا کر دی یہاں تک کہہ دیا کہ میں اپنے پورا دیوان دینے کو تیار ہوں یہ شیر تم سے لے لوں تو میں اس پر اپنے سمجھوں کہ میں سفل ہو گیا کامیاب ہو گیا لیکن اس شیر میں ہے کیا اس پر اگر آپ گھول کریں کہ شیر میں ہے کیا تو اب آپ کو اگر ہر زمانے میں نہیں تو میں تو کہتا ہم ہر انسان کو اس میں الگ الگ باتیں نظر آئیں کچھ لوگوں نے غالب پر الزام لگایا کہ آپ دیکھئے غالب نے تحریف کی تھی اس شیر کی بہت وہ کہا کہ کاشی شیر مجھے مل جاتا تو میں پورا دیوان دے دیتا لیکن پھر بھی ان سے بس نہیں ہوا انہوں نے اس کو نقل کر ہی لیا تو پہلی بات تو یہ کہ نقل کرنا کوئی بری بات نہیں ہمارے ہیں ہم تو نقل روزانہ کرتے رہتے ہیں لیکن مان لیجئے کہ بری بات بھی ہے تو جو شیر غالب نے کہا وہ اتنا اتنا الگ کا شیر انہوں نے کہا کہ یہ تحجب معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک لفظ کی بنا پر کہ ہم اکیلے ہیں ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال اب جو کوئی محشر پر غور کرو محشر کے کئی معنی ہمارے دوہرے قیمت کے معنی 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 اصل معنی ہوتا ہے اٹھایا جانا جب کچھ اٹھتی اس کو کہتے ہیں محشر اٹھایا جانا ہے جو اٹھتا وہ چلتا ہے اس لیے جو قیامت ہوگی جب پرلہ ہوگا جب سب جمع کی جائیں گے وہاں پر سب اٹھایا جائیں گے جہاں بھی ہوں گے وہ اٹھایا جائیں تو محشر کے معنی ہوتا ہے جہاں بہت طرح طرح کے بھانت بھانت کے دور دور کے نہ جاننے والے جاننے والے پہچاننے والے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن تو لوگ پہچانیں گے بھی نہیں کہ تو کون ہے میرا باپ ہے کہ میری ماں ہے تو ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال اب اس میں جو ہم نے اب پڑھا جا کر جب ہم نے میں انگریزی میں کیا تب کہا گیا کہ صاحب کوئی چیز ہوتی ہے سپیم آف کانشیسنس میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ صاحب معلوم ہو آپ نے خیالات کا بیان کر رہے ہیں تسلسل کوئی نہیں ہے ترتیب کوئی نہیں ہے ربط کوئی نہیں ہے سلسلہ کوئی نہیں بس کہے جا رہے ہیں جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ یولیسیس جو بہت بڑا نابل ہے اس کے آخری اسی صفحے میں جو وہ بس بیریٹیٹ کر رہی سارے اسی صفحے میں نہ کوئی پنکچویشن نہ کوئی پیراغراف ہے خیالات چلے آرہے ہیں ابھی یہ خیال آرہا ہے کہ یہ پول ہے اس کو لیلی کہتے ہیں پھر خیال آرہا ہے کہ اچھا لیلی کو اگر اردو میں تو سحسن کہتے ہیں مگر وہ اور طرح کی ہوتی ہے پھر کہا جب لیلی تو سفیہ دنکی بھی ہوتی ہے اور لیلی سے پھر یہ معنی نکلتے ہیں کہ انگریزی میں اس پھر نے کسی کو میں مگبیت میں کسی کو ٹانٹتے ہوئے کہا کہ تو ملے بھزدل ہو وہ کہا کہ تو لیلی لیورڈ ہو اب وہ پھول تو کہیں چلا گیا ہم پہنچ گے مگبیت تو اس کو کہا ان لوگوں نے یہ شہور کی رو ہے کہ اٹھ رہی ہے بہر رہی ہے کہیں بھی جا رہی ہے کہیں ملی یہ جا رہی ہے یہ آبی تو وہ پہلے اس کو دریافت کر چکا ہے جس چیز کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں یولیسیس نے دریافت کیا اور یہ نام بھی دیا سٹیم اور کانچسنس یہ تو اس کے سو ورث پہلے غالب کے شعریں موجود ہیں کہ آدمی بجائے خود ایک معیشر خیار کہ معیشر تو ہر طرح اس بس طرح لوگ پھر وہ قدرہ ہم انجومن سمجھتے ہیں خلبت ہی کیوں نہ ہو اب اس میں ایک عجیب و غریب بات پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اکیلے بھی ہیں لیکن اکیلے نہیں بھی ہیں ہم اب وہاں تو مومن خان کے جو شیر تھا بہت دور تک گیا یہاں تک گیا کہ آخر انہوں نے معشوق کو بلوا ہی لیا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا دوسرا سے معنی نگالی کہ جو عدر ہے کوئی بھی عدر ہو چاہے وہ میرا بھائی ہو چاہے میرا باپ ہو میرا باپ پادشاہ ہو میری بیوی ہو کوئی بھی ہو سب عدر ہیں جب تم ہو تو سب کچھ عدر ہو جاتا ہے مگر اس کو بلوا لیا انہوں نے کہا کہ ہاں تو آ کے بیٹھ میرے پاس معلوم ہوتا ہے کہ تو بیٹھا ہوا یہاں پہ یہ ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ معلوم نہیں کون کہاں سے آیا کیا کر رہا ہم انجمن سمجھتے ہیں ہم اکیلے بیٹھے تو ہوئے ہیں دیکھیں اب پوری انسان کی نفسیات کا ایک نیا پہلو نظر آتا ہے اب یہ کہنا کہ اس شیر کو مومن کے شیر سے انہوں نے چھوڑا لیا یہ بھی ایک زیادتی کے بات ہے لیکن خیزیات کی لوگ کرتے ہی رہتے ہیں ہمارے ہاں زیادتی بہت ہوئی ہمارے زمانے میں اور ویسے ہم بتا دیں آپ کو ایک بات آپ سمجھ لیجئے آپ نے اس بات کو کہ یہ شیر چورانے اور مضمون چورانے کا جو آئیڈیا ہے یہ ہم لوگوں کا نہیں ہے سنسکرط میں نہیں ہے عربی میں نہیں ہے فارسی میں نہیں ہے چینیز میں بھی نہ ہوگا یہ تو بقول ایک بڑے بھاری کرٹک ہیں مارکسس تو نئے زمانے کے ماننے والے بہت بڑے بڑے انہوں نے کہا کہ یہ تو کپٹللسٹ آئیڈیا ہے جو معنی کہ اگر بھارے شیر کہا تو میرا شیر ہے یہ پوپی ریٹ لگ گیا میرے اوپر پاون کیسے کہہ رہا اس کو ہے فلاں نے کیسے لے لیا یہ خیال تو یہ جھگلے جو پیدا ہوئے خیال ویال کے یہ ہمارے ہاں نہیں تھے ہمارے ہاں تو کہا گیا کہ سرشٹی تو بلکل انڈلیس ہے اس میں مضمونوں میں کوئی حد نہیں ہے باتوں میں کوئی حدی نہیں ہے کسی کا کسی کوئی خبضہ نہیں ہے کہ وہ جو وہاں بیٹھئی چیز ہے وہ وہ تیری ہے یہاں جب بیٹھئی وہ چیز میری ہے تو یہ کہنا کہ یہ اصل میں اس تہذیب کا ایک طریقہ تھا اس کو یہ بات کے لوگوں نے ہمارے بات میں ان کے بات کے لوگوں نے نام دیا استقبال کرنے اس کا دو معنی ہوتا ہے استقبال کرنا آگے جانا ایک معنی ہوتا ہے آجا آپ تشریف رہیے اب میں کہتا ہوں تو اس کے استقبال کر رہے ہیں تو اگر کسی کے مضمون کو کسی کے شعر کو ہم نے اس کے جواب میں کچھ کہا تو یہ اس کا استقبال ہو رہا ہے اس کا اس کی عزت افضائی ہو رہی ہے خیر تو یہ بہت لمبی بحث اس میں آپ کہاں جائیں کہ بتا دیا ہم نے کہ آج کے لوگ بہت گھرے ہیں صاحب میرا مضمون لے لیا میرا خیال لے لیا میرا لفظ چین لیا بھئیہ لفظ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے وہ تو کائنات کا لفظ ہے دنیا میں ہے سرشنی میں ہر طرف ہے وہ اس کو ہاتھ لگ جائے اس ہی کا ہے